تلوں کے تیل میں آپ کی صحت کے لیے بیشمار فوائد چھپے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے تلوں کے تیل کا استعمال کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو تلوں کے تیل کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا تلوں کے تیل کی کچھ ریمڈیز بتاؤں گا تلوں کے تیل کے استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگ تلوں کے تیل کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا اس کام کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں جس کام کے لیے استعمال کیا نہیں جانا چاہیے تیلوں کے تیل کے جتنے فوائد ہیں اگر آپ تیلوں کے تیل کو غلط ریکے سے استعمال کرتے ہیں تو تیلوں کے تیل کے اتنے سائٹ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں تیلوں کا تیل غزائیے سے برپور ہے اس کی تصیر گرم ہے تیلوں کا تیل مساج کے لیے بہت زیادہ آئیڈیل ہے اگر آپ اس تیل سے جسم کی مساج کرتے ہیں تو یہ تیل آپ کے جسم کے اندر تک جذب ہوتا ہے اس تیل کی مساج کے بعد آپ کا جسم نہ صرف ریلیکس محسوس کرے گا بلکہ آپ کا جسم اس تیل کی مساج سے مضبوط بھی ہوتا ہے تیلوں کا تیل ویٹامین ای سے برپور ہوتا ہے ویٹامین ای آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس تیل سے جب بھی آپ جسم کی مساج کریں تو مساج کرنے سے پہلے اس کو نیم گرم ضرور کل لیں اس تیل میں زبردست انٹی ایجنگ خصوصیات پائی جاتی ہیں جب آپ اس تیل سے جسم کی مساج کرتے ہیں تو لمبے عرصے تک آپ کے جسم پر جھوریاں نمودار نہیں ہوتی اگر آپ کے جسم پر جلنے یا چوٹ وغیرہ کے نشانات مجود ہیں تو تیلوں کے تیل سے جسم کے اس حصے پر مساج کریں انشاءاللہ بہت جلد نشانات غائب ہو جائیں گے اس تیل کی مساج کی جو سب سے حران کن اور فائدہ مند بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تیل کی مساج سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے اگر جسم کے ایسے حصے میں جہاں چربی مجود ہے آپ اس تیل سے مساج کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی تیلوں کا تیل آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر اس تیل کو آپ بالوں پر لگاتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال گھنے ہونا شروع ہو جائیں گے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ روکے سوکے ہیں وہ لوگ اس تیل کو لازمی استعمال کریں یہ تیل ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن لوگوں کے بال عمر سے پہلے سفید ہو رہے ہیں اگر اس تیل کا استعمال کرتے ہیں تو بال سیاہ اور کالے ہو جائیں گے بیسٹ ریزلٹ کے لیے تیلوں کا تیل ہمیشہ نین گرم حالت میں بالوں پر اپلائے کرنا چاہیے جو لوگ بوڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں اپنی مسلز کو ڈویلپ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ تیلوں کے تیل کی مساج لازمی کیا کریں اس تیل کی مساج سے آپ کا جسم نہ صرف مضبوط ہوتا ہے بلکہ مسلز بھی ڈویلپ ہوتی ہیں تیلوں کا تیل آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں ہڈیوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے ان لوگوں کے لیے ایک ریمڈی بتا رہا ہوں اس نسکے کو تیار کر کے رکھ لیں انشاءاللہ اگر اس نسکے کو اپلائے کریں گے اپنے جسم پر تو آپ کی ہڈیاں نہ صرف مضبوط ہوں گی بلکہ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا اس ریمڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک پاؤ تیلوں کا تیل چاہیے ہوگا تیلوں کے تیل کو کسی بھی دیچ کی یا برتن میں ڈال لیں برتن کے نیچے آگ جلا دیں اب اس تیل میں 20 گرام لونگ اور ایک سے دو بادبان کے پھول ڈال دیں اس تیل کو اتنا بکائیں کہ لونگ اور بادبان کے پھول جل جائیں جب لونگ اور بادبان کے پھول جل جائیں تو آگ بند کر دیں اور اس تیل کو تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد اس تیل کو چھان کر کسی ساف شیشی یا بوتل میں ڈال کر مفوض کر لیں اگر آپ اس تیل کی مساج کرتے ہیں اپنی ہڈیوں پر اپنے جوڑوں پر یا جہاں بھی جسم میں آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں یا جوڑوں میں درد رہتا ہے اگر آپ اس تیل کی مساج کرتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جائے گا اگر آپ کو کمر میں درد رہتا ہے کمر کی ہڈی کمزور ہو چکی ہے تو اس تیل کو وہاں بھی اپلائے کیا جا سکتا ہے تیلوں کے تیل میں پین کلر خصوصیات پائی جاتی ہیں اس تیل کا استعمال دردوں سے فوری ریلیف دیتا ہے تیلوں کے تیل میں ویٹیمن کی ہوتا ہے اگر آپ اس تیل کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تیل آپ کے خون کو پتلا رکھتا ہے آپ کے خون کو جمنے نہیں دیتا جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ چکا ہے آپ کے مسوروں سے خون آتا ہے آپ کے دانت اور مسورے پیلے پڑ چکے ہیں آپ کے مو سے بدبو آتی ہے تو آپ تیلوں کے تیل کی آئل پولنگ کریں اگر آپ تیلوں کے تیل سے آئل پولنگ کرتے ہیں یعنی تیلوں کا تیل مو میں لے کر مو میں کلی کرتے ہیں ادھر ادھر ہلاتے ہیں اور تقریباً 5 سے 10 منٹ اس تیل کی آئل پولنگ کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مفید رہتا ہے آپ کے مو سے بری بدبو کو ہٹاتا ہے آپ کے دانت اس تیل کی آئل پولنگ سے سفید ہو جائیں گے پیلا پن کا خاتمہ کرتا ہے اور خاص کر جو مو سے بدبو آتی تھی وہ دور ہو جائے گی تیلوں کے تیل کی آئل پولنگ سے تیلوں کا تیل آپ کے دل کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے تیلوں کے تیل میں اومیگا سکس فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید رہتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اچانک سے دل کی دھڑکن بھڑ جاتی ہے یا تھوڑا بہت چلیں یا سیڑیاں بغیرہ چڑیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے وہ اس دیل کا استعمال کریں اس کے علاوہ اس دیل کا استعمال آپ کے جسم میں کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے اس دیل میں اسی فیصے سے بھی زیادہ unsaturated fatty acids ہوتے ہیں یعنی good fats ہوتے ہیں اگر آپ تلوں کا تیل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں bad cholesterol کے لیول کو گھٹاتا ہے اور good cholesterol کے لیول کو بڑھاتا ہے جو کہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید رہتا ہے جن لوگوں کو نزلہ زکام اور flu کا مسئلہ رہتا ہے تلوں کا تیل استعمال کریں اس تیل کے استعمال سے flu اور نزلہ زکام کا خاتمہ ہوتا ہے اگر آپ کو سٹریس رہتی ہے سر میں درد رہتا ہے تو آپ تھوڑا سا تلوں کا تیل لیں اور خود ہی ماتھے پر اس تیل کی ہلکی ہلکی مساج کریں یا کسی سے بھی ماتھے پر اس تیل کی اگر مساج کرواتے ہیں تو آپ کا سٹریس دور ہوتا ہے سر درد میں بہت زیادہ مفید رہتی ہے تلوں کے تیل کی مساج تلوں کے تیل کا استعمال جسم کی اندرونی اور برونی سوجنگا خاتمہ کرتا ہے اگر آپ لمبے عرصے تک دھوپ میں رہتے ہیں تو تلوں کے تیل کے کچھ کتریں لیں اور ہاتھوں کی مدد سے جسم کے تمام حصوں پر جو دھوپ میں ایکسپوس ہوتے ہیں مل لیں تلوں کا تیل آپ کو یووی لائٹ اور سورج کے نقصان دشواؤں سے بچاتا ہے اگر آپ کے بچوں کی گروت نہیں ہو رہی بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا تو تلوں کا تیل لے کر بچوں کی مساج کریں تلوں کے تیل کی مساج کرنے سے بچوں کا جسم کھلے گا بچوں کی ہٹیوں کی نشنما ہوگی اور آپ کے بچے دراز قد ہوں گے تلوں کا تیل انٹی اوکسڈنٹ سے برپور ہوتا ہے یعنی تلوں کے تیل میں آپ کے خلیوں کو ٹوٹ پوٹ سے بچانے کی طاقت پائی جاتی ہے دوستو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا تلوں کا تیل برونی طور پر استعمال کے لیے یعنی ایکسٹرنل طور پر یوز کے لیے بہت زیادہ مفید ہے لیکن تلوں کا تیل ڈریکٹ کبھی بھی زیادہ لمبے عرصے تک کھانا نہیں چاہیے کیونکہ تلوں کا تیل کھانے میں زیادہ اچھا نہیں تلوں کا تیل ویٹامینز اور منرل سے برپور ہوتا ہے تلوں میں زنگ کیلشیم مگنیشیم مگنیز اور گوٹ فیٹس اچھی خاصی مقدار میں پائے جاتے ہیں اگر تلوں کے تیل کی بات کریں تو تلوں کے تیل کا جو سموک پائنٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بیس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیلوں کا تیل آئیڈیل ہے ڈیف فرائنگ وغیرہ کے لیے یا کسی ایسی کوکنگ کے لیے جس میں بہت زیادہ ہیٹ استعمال ہوتی ہے لیکن دوستو ان تمام چیزوں کے باوجود کہ تیلوں کا تیل میں غزائیت ہے اور اس کا سموک پائنٹ بہت زیادہ ہائی ہے تیلوں کا تیل قطن موضوع نہیں کھانا پکانے کے لیے نہ ہی ڈیف فرائنگ وغیرہ کے لیے اگر آپ مہینے میں ایک آدھی دفعہ کھانے میں تیلوں کا تیل استعمال کرنا چاہتے ہیں یا دو دفعہ مہینے میں کھانے پکانے کے لیے تیلوں کا تیل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اور بات ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ریگلر آپ کھانا پکانے کے لیے تیلوں کا تیل استعمال کریں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تیلوں کا تیل اگر لمبے عرصت تک آپ کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بوڈی میں انفلامیشن ہو سکتی ہے اور دیگر ایشیوز بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں اس لیے تیلوں کا تیل کبھی بھی کھانا پکانے کے لیے ریگلر استعمال نہیں کریں گے اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیلوں کا تیل آپ جیسے روگنے بدم استعمال کرتے ہیں ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں قطن یہ بات بھی غلط ہے تیلوں کا تیل روگنے بادام کی طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا جیسے روگنے بادام ہوتا ہے آپ ایک چائے کی جمچ روگنے بادام ڈریکٹلی کھا سکتے ہیں یا دودھ میں شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح تیلوں کا تیل مقصود عرصے کے لیے کسی نسکے کے تحت تو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ہیلتھ بڑھانے کے لیے نیوٹریشن لینے کے لیے تیلوں کا تیل ڈریکٹ استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ تیلوں کا تیل ڈریکٹلی استعمال کرنے کے لیے جیسے روگنے بادام ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا تیلوں کا تیل کو استعمال کرنے کا ایک مقصود طریقہ ہے تیلوں کا تیل کبھی بھی ڈریکٹلی استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ تیلوں کا تیل آپ نے تیل لینے ہیں ایک کھانے کا چمچ تیل لینے ان کو موں میں ڈال لیں اور اچھی طرح چبانا شروع کر دیں اتنا چبائیں اتنا چبائیں کہ تیلوں میں ذائقہ نہ رہے تیل بلکل بے ذائقہ ہو جائے بلکل جس کو آپ کہتے ہیں پھوک رہ جائے تیلوں کی آپ کے موں میں جب یہ حالت ہو جائے تو تب اس کو آپ نگل بھی سکتے ہیں یا اس کو آپ باہر تھوک بھی سکتے ہیں لیکن تیلوں کا تیل استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے جب تیلوں کو موں میں لے کر آپ چبانا شروع کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح چباتے ہیں تو تیلوں کا تیل اور تیلوں میں موجود دوسری غزائیت آپ کے جسم میں چلی جاتی ہے دوستو تیلوں کے فائدوں کے بارے میں اس چینل پر ویڈیو موجود ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گوگل کے سرچ بار پر ٹائپ کریں حکیم علی ہیلز اور اس کے آگے لکھ دیں تیلوں کے فائد تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم نے تیلوں کے کمپلیٹ فائد بتائے ہیں تیلوں کے فائد ضرور جانئے گا کیونکہ تیل بہت بہترین چیز ہیں اور اس مہگائی کے زمانے میں بھی تیل اتنے زیادہ مہنگے نہیں اور استعمال کیے جا سکتے ہیں تیلوں کا تیل بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس لیے تیلوں کے تیل کو ہائی بلڈ پریشر کے مریض حاملہ خواتین یا وہ لوگ جن کے جسم میں گرمی بیٹھ چکی ہے وہ لوگ استعمال کرنے سے پرہیز کریں یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ جانے والوں کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کچھ صدیشن دینا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد جو گھنٹی کا نشان آتا ہے اس کو لازمی کلک کرنا ہے اگر اس پر کلک نہیں کریں گے تو آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچے گی اجازت چاہتے ہیں